پاکستان پر سے جتنی بھی امد واران ہیں صوبائی اور قومی کے آج الیکشن کمیشن میں کچھ معروضات ہم نے پیش کی کچھ پی اے ملن کے وقالانے پیش کی میں تین حلقوں کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امیر مقام کا حلقہ شانگلہ این اے گیارہ وہاں پہ ہمیر مقام جو ہے ان کو ان کے اگیس ہماری لیڈ تھی سیدفرین صاحب کی بارہ ہزار تین سو چون سٹھ لیکن فارم فورٹی سیون میں ان کو جتوائی گیا ہے چھ ہزار لگ بگ ووٹوں سے اب میں نے کمیشن میں استعداء کی کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اوریجنل ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی جیلی دستہ ویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے تین سال قید با مشکت تو لہذا ہمارے تمام امیدواران نے بیان الفی کے ساتھ یہ فارم فورٹی فائیو پیش کیے ہیں نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم فورٹی فائیو پیش نہیں کیا ہے کسی بھی امیدوار نے آج میں نے امیر مقام کی کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم فورٹی فائیو کو آپ رت کر دیں آپ اپنے فارم فورٹی فائیو نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے کیونکہ ایک فارم فورٹی فائیو الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے تو میں نے کہا آپ کی ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھئی ہمارے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں یا نون والے کے اصلی ہیں اب سیکشن نائن الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت یہ جو کارروائی یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہے یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑھنے پہ انکوائری کر سکتی ہے تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنے فارم فورٹی فائیو منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان بر کے لیے یہی ایکسرسائز کر لیں کراچی کے تمام امیدوار موجود ہے کراچی میں امکیو ایم نے چھ ازار سات ازار ووٹ لیے قومی میں ہمارے امیدوارن نے ڈیڑھ لاکھ ایک لکھ چالیس ہزار ایک لکھ تیس ہزار ووٹ لیے ہیں وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم فورٹی سیون پہ اب آپ کے وساطت سے پوری قوم کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں الیکشن نتائج فارم فورٹی فائیو پہ بنتے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے موقع پر دیا جاتا ہے تمام ایجنٹوں کی موجود کی میں دیا جاتا ہے پریزائیڈنگ افسر تیار کرتا ہے انگوٹے ثبت کرتا ہے اور سینئر موسٹ اسسسن پریزائیڈنگ آفیسر اپنا انگوٹہ ثبت کرتا ہے یہ اس دستاویز کی ہوکت ہے اب یہ دستاویزات اوریجنلی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں بلکہ کراچی میں جمعاتی اسلامی کے جو وکیل ہیں آہ سابق اجاز شوکت ازیز صدیقی صاحب انہوں نے جمعاتی اسلامی کی طرف سے بیان الفی پیش کیا ہے تمام الکوں پہ ان کے امیدوار ہیں پھر ان الکوں پہ ازاد امیدوار ہیں سوٹی اور پارٹیوں کی امیدواران ہیں سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیئے کہ پی ٹی آئی جیتی ہے لیکن فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سینم کہتا ہے کہ ایم کی ایم جیتی ہے اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات ایم کی ایم ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں لائی ہے ان کو پتہ ہے کہ جیلی فارم فورٹی فائف لائیں گے تو تین سال سزا ہوگی تو ہم ڈنکی کی چھوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی اپنا فارم فورٹی فائف لانے والا ایم کی ایم پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این خدا کیلئے آ جاؤ بتا دو کون کو کہ یہ آپ کا فارم فورٹی فائف ہے ایک بھی فارم فورٹی فائف نئے پارٹیہ لائی ہے اور مزی کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے پاکستان بر سے کسی رپورٹی آیا ریٹرننگ افسر نے ایک بھی فارم فورٹی فائف اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم فورٹی سیمن ان فارم فورٹی فائف پہ مرتب کیا ہے تو لہٰذا یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حل ہے یا تو الیکشن کمیشن سب کے فارم فورٹی فائف فارم اگنور کر دیں اپنے فارم فورٹی فائف جو ان کے پاس ہے وہ مانگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقع درست ہے نمبر ون نمبر دو فارم فورٹی فائف آپ خاموش ہو جائے نا پلیز فارم فورٹی فائف تمام امیدواران کے ایجنٹس پریزیڈنگ اسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹیں لگا کے دیا جاتا ہے فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے کوئی ایک ایک گواہ کیونکہ فارم فورٹی سیون کیلئے جو کا روائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کیلئے تو فارم فورٹی سیون بند کمرے میں بنا ہے آج ہم نے مثال دی سید فرین کو جو آٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں دندی اس کا نام ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہاں پہ سید فرین کو ساات سو باون آٹ پڑے ہیں اور سات سو چون سٹھ اور ایک سو پچاس پڑے ہیں امیر مقام کو فارم فورٹی فائف کے مطابق فارم فورٹی سیون کے فارم فورٹی ایٹھ کے مطابق ہمیں ایک صوبہ ان پڑے امیر مقام کو ساتھ سو چونسٹھ پڑے یعنی اگزیکلی الٹے کیے ہیں میں دوسری مثال دوں یہ اگران زیب خان ہے این اے فورٹی میں پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ آزاد ایسیت سے اب تین صوبائی اسمبلیاں ہیں اور دو صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک آہ این اے اب این اے میں مولانا کو جتوانے کیلئے ایک عجیب ارکت کی گئی صوبائی اسمبلی میں جو ووٹ پڑے ہیں قومی اسمبلی میں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ زیادہ پڑے ہیں اب انیس ہزار آٹھ سو ووٹ ایک ہزار نہیں ہیں انیس ہزار آٹھ سو ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوت سے قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈالتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے نمبر بان انیس ہزار آٹھ سو وٹ دوسری بات ہر علکے میں صرف ہم نہیں آئے آزاد امدوار بھی آئے ہیں دیگر پارٹیوں کے ہارنے والے آئے ہیں سب نے اپنے پیٹیشن کے ساتھ جو فورم فورٹی فائف لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اس کے علکے میں اسدلہ نامی ایک امدوار ہے جو جمعیت علماء اسلام کا ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے سبائی کال کا لیکن جو فورم فورٹی فائف لگائے ہیں جو ان کے ہیں پیرے کور سبائی اسمبلی کا امدوار ہے انہوں نے بھی فورٹی فائف لگائے ہیں اس کا نام کیا ہے پیر اکل شاہ رحمت اللہ انہوں نے بھی وہی فورم فورٹی فائف لگائے ہیں آج تک ہمیں وکلا کو عوام کو پاکستانیوں کو ایک بھی فورم فورٹی فائف نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فورم فورٹی سیون بنائے ہیں تو آج الیکشن کے میشن سے دس بستہ رشتیا کہ خدارہ سب چھوڑے اپنی فورم فورٹی فائف دیکھ لیں سب چھوڑے اپنی فورٹی سیون بنائے ہیں